اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی ریزا اینڈ ویلکم ٹو دا ویلکم ہاؤس آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سیکھ چھے کلر کے ڈیزائن کو کیسے ٹریبل کرنا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس یہ ایک سیمپل سا ڈیزائن ہے اس کو ہم ٹریبل کریں گے ڈیزائن میں جو چھے کلر ایڈ ہیں ان کے علاوہ آپ نے ایک اور کلر ایڈ کرنا ہے جیسے کہ یہ میں نے بلیک کلر ایڈ کیا ہوا ہے اس کو سلیکٹ کر کے رننگ کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے رننگ لگانا سٹارٹ کرنی ہے جہاں سے آپ نے اپنا پورشن یا اپنا ڈیزائن ٹریبل کرنا شروع کرنا ہے تو ہر اس اوبجیکٹ پہ رننگ کو توڑ دینا ہے جہاں پہ اوبجیکٹ اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہے اس طرح سے ہم رننگ لگائیں گے یہ رننگ ہر اوبجیکٹ کو ٹچ کرتے ہوئے جائے گی آگے نیکس جو ہے وہ فلاور اس ڈنڈی کے اوپر چلنا ہے اس لئے ہم اس کو ٹریبل نہیں ساتھ میں کریں گے وہ جمپ میں جائے گا یہاں تک ہم نے رننگ لگا لی اس کے بعد اس کو گروپ کر لینا ہے کنٹرول نائن پریس کریں اور یہاں سے آپ کلر سیلیکٹ کر کے اس کو گروپ کر لیں ابھی ہم اس کے کلر چینج دیکھ لیتے ہیں آلٹ پی سے یہاں پہ یہ تیرہ کلر چینجز آرہے ہیں تو اس کو ہم کریں گے کنٹرول اے یا اس طرح سے ڈیزائن کو سیلیکٹ کریں گے کرنے کے بعد آپ نے اس آئیکن پر سیلیکٹ بائی سیکونس بائی کلر کے اوپر کلک کرنا ہے یہ آپ کو سیکونس ٹول میں مل جائے گا ٹول بار کی ایریا میں کہیں پہ بھی آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے یہ سیکونس کا ٹول ہے اس کو اون کرنا ہے اون کرنے کے بعد آپ نے اس ڈیزائن کو سیلیکٹ کر کے اس آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کے پاس سیکونس بائی کلر کا ڈائیلوگ بوکس اوپن ہو جائے گا اس میں اب میں چاہ رہا ہوں سب سے پہلے گرین چلنا چاہیے تو میں اس گرین کلر کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے موو اپ کروں گا فرسٹ نمبر پہ آ گیا گرین کلر اس کے بعد یہ دوسرا گرین چلانا چاہ رہا ہوں تو وہ اپنی جگہ پہلے سے ہے اس کے بعد ہم براؤن چلائیں گے باقی سارے کلر ترتیب سے ہیں جو جو کلر آپ جس طرح سے چلانا چاہ رہے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اس طرح سے آپ نے ان کا سیکنڈ سیٹ کر دینا ہے کرنے کے بعد ہم اس کو اوکے کریں گے اس کے بعد آلٹ پی کر کے ہم اس کی پروپٹی چیک کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھے کلر ہو گئے ہیں کلر چینجز چھے ہو گئے ہیں پہلے تیرہ آ رہے تھے ٹھیک ہے اب ہمارا مسئلہ رہ گیا صرف کٹرز کا تو ان کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کلر کو کٹ کرنے کے بعد سارا ڈیزائن آف کریں گے آف کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اس رننگ کو پیش کریں گے پیش کرنے کے بعد ہمارا سب سے پہلے گرین کلر چل رہا ہے تو ہم اس رننگ کو جس کو ہم نے پیش کیا ہے جو ہم نے بلیک کلر کی لگائی تھی اس کو گرین کر دیں گے اور اس کو سلیکٹ ہی رہنے دینا ہے ڈی سلیکٹ نہیں کرنا یہی سے ہم اس کو بیک ٹریک کرتے ہیں بیک ٹریک کرنے کے بعد ہمارے پاس دوسرا کلر یہ دوسرا گرین لائٹ گرین جو ہے وہ چل رہا تھا اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس یہ براؤن کلر چل رہا ہے اس کو پھر سے ایک دفعہ بریک ٹریک کرنا ہے اور یہاں سے ہم براؤن کلر کو سیلیکٹ کر لیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں سیلیکٹ بائی کلر سے گرین کلر کو شو کرتا ہوں تو جو رننگ ہم نے لگائی سی وہ ہر پتی کو ٹچ کرتے ہوئے جا رہی ہے اسی طرح دوسرا گرین چیک کرتے ہیں وہ بھی ہر پتی کو ٹچ کر رہی ہے اس کے بعد ہم براؤن کلر کو چیک کریں گے تو اس کے نیچے یہ بھی پتی یہ بھی ساری آوٹلین اس کو ٹچ کر رہی ہے اب ہم سارے ڈیزائن کو آف کریں گے اور کنٹرول پی سوری کنٹرول ٹی پریس کرتے ہوئے یا ٹریول بائی اوبجیکٹ سے ہم اس کو مشین کو چلائیں گے یہاں پہ مشین چل کے آ جائے گی اس کے بعد ہم اس کو کٹ پیس کریں گے سب سے بیس ہے کہ ہم اس کو آلٹ سی سے گرین کلر کو شو کر لیتے ہیں باقی ہائٹ کر دیتے ہیں اس سے آسانی یہ ہوگی کہ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ یہ پتی ہم نے کٹ پیس کرنی ہے کنٹرول ٹی کو یوز کرتے ہوئے آپ نے کٹ پیس کرنا ہے سٹارٹ اینڈ سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کچھ سٹارٹ اینڈز اس کے چینج کر دیتا ہوں کیونکہ لاسٹ پہ ہم کمانڈ لائیں گے تو اس سے اس کا بھی آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا اس کو صرف کٹ پیس کرنا ہے میں ان کے ساتھ سٹارٹ اینڈ پوائنٹ خراب کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ لاسٹ پہ جو کمانڈ لگانی ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کو کٹ پیس کر دیا اسی طرح اس کو بھی کٹ پیس کر دیا اب ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں یہ ایک کلک میں نہیں چلے گا یہاں پہ جمپ آ رہا ہے اس طرح سے بہت سی ایسی پتیاں ہوگی جہاں پہ جمپ آئے گا جمپ آئے گا تو آپ نے اس ڈیزائن کو سلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول جے کرنا ہے اس سے آپ کے سارے سٹارٹ اینڈ آٹومیٹکلی سیٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں ایک ہی کلک پہ چل رہا ہے اس کو انڈو کرتا ہوں ایک دفعہ یہ آپ دیکھیں ایک کلک پہ نہیں چل رہا جمپ آ رہے ہیں اس کو سلیکٹ کر کے کنٹرول جے پریس کرنا ہے اب یہ سارے جمپ ختم ہو جائیں گے اور یہ ایک ہی کلک میں چل جائے گا اسی طرح اب ہم دوسرا کلر ٹریول کریں گے اس کو میں تھوڑا سا فاسٹلی ٹریول کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کو کنسپٹ کلیر ہو چکا ہے اس کو کٹ پیس کیا اس طرح سے آپ سپیڈی ورک کر سکتے ہیں پھر سے اس کو پکڑ کے کنٹرول جے کر دینا ہے اب ہم براؤن کلر چلائیں گے کنٹرول یہ کر کے اس کو ہم ہائٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کو لاش پہ چلانا ہے تو یہ بار بار پریشانی ہوگی اس سے کنٹرول ٹی پریس کر کے اس طرح سے اس کے بعد پھر یہاں پہ اچھا یہاں پہ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں رننگ لگانا پڑتی ہے مطلب ہم مینول جا کے یہاں سے اس طرح سے ایسے رننگ لگاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کٹ پیس کریں گے تو یہ میتھرڈ کافی لینٹھی ہے اس کے لئے ایک اور ٹرک ہے یہاں پہ مشین رکھی اس کو آپ نے کٹ پیس کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر سے پیس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے شفٹ ٹیب کرنا ہے نیچے والی سٹیم سٹیچ سیلیکٹ ہو جائے گی اس کو یہاں سے آپ رننگ اپلائی کر دیں جسٹ آپ نے اتنا کرنا ہے ایک دفعہ پھر سے بتاتا ہوں اس کو کٹ پیس اور دوبارہ پھر پیس شفٹ ٹیب سے واپس نیچے والا اوبجیکٹ سیلیکٹ اور یہاں سے رننگ اپلائی کرنی ہے جہاں پہ بھی آپ رننگ یوز کر رہے ہیں مطلب آوٹلینڈ یوز کر رہے ہیں ٹریول کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہی میتھرڈ یوز کرنا ہے اس کو دو دفعہ پیس کرنا ہے اور شفٹ ٹیب کر کے نیچے والے کو آپ نے رننگ میں کنورڈ کر دینا ہے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کلر میں ایک کلک میں نہیں چلتا تو اس کے لئے ہم وہی پھر سے کمانڈ لگائیں گے کنٹرول جے والی جو یہ سارے آٹومیٹکلی سٹارٹ اینڈ پوائنٹ سیٹ ہو جائیں گے اس کو سیلیکٹ کیا کنٹرول جے پریس کیا ابھی آپ کے سارے جم ختم ہو گئے اور ایک ہی کلک میں آپ کا ریزائن ٹریول ہو گیا اب اس کو شروع سے چلا کے دیکھتے ہیں یہاں سے ایک کلک یہ دوسرا اور یہ تیسرا اب ہماری یہ دنڈی جو ہے اس کو ہم چلا لیتے ہیں اس کا سٹارٹ ایک آدھ اوبجیکٹ کا سٹارٹ اینڈ مینوولی سیٹ کرنا پڑتا ہے وہ آپ کر لیں یہاں پہ ہم اس کا انڈ کر دیتے ہیں لاسٹ پہ ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے کنٹرول اس کو اس طرح سے کٹ پیس کر کے اور پہلے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے شفٹ پریس کر کے رکھنا ہے اور لاسٹ اوبجیکٹ کو کلک کرنا ہے اس سے جو پہلے سے لاسٹ کے درمیان جتنے بھی اوبجیکٹ آپ نے چلائے ہوں گے وہ سارے سیلیکٹ ہو جائیں گے ان کو سیلیکٹ کر لیا کنٹرول جے پریس کر دینا ہے اسی طرح پھر سے ہم اس کو پینک کو بھی کریں گے اور کنٹرول جے پریس کریں گے لاسٹ میں ہماری یہ اوپر گولی چل رہی ہے ییلو کلر کی تو ابھی ہم سارے ڈیزائن کو مطلب یہ میرے پورشن کی مجھے آئیڈیا ہے کہ اس کو میں کنٹرول جے پریس کروں گا تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مزید بہتری آئے گی تو اس کو کنٹرول جے میں نے ایک دفعہ کر دیا جو کوئی اگر جمپ بچ گیا ہوگا تو وہ بھی کلیر ہو جائے گا کسی کا سٹارٹ اینڈ پوائنٹ رہتا ہے سیٹ ہونے والا تو وہ بھی کلیر ہو جائے گا اس طرح سے اب ہم چلا کے دیکھتے ہیں اس ڈیزائن کو بائی فنکشن سے یہ ایک کلک دوسرا تیسرا اور یہ آپ کے سامنے ہے پورا ڈیزائن اتنی جلدی ٹیبل ہو گیا نہ تو آپ کو سٹارٹ اینڈ سیٹ کرنے پڑے اور نہ ہی آؤٹلائن یعنی کہ جو ہم آؤٹلائن یوز کرتے ہیں بیک سٹیچ سٹیم سٹیچ موٹیو رن سکیپشل رن ٹریپل رن تو ان کے نیچے ہمیں مینول رننگ لگانی پڑتی ہے پھر ہمیں واپس آنا پڑتا ہے تو یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے آپ کا کافی ٹائم بچے ہوا اس سے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ